موسیقی 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 انگریز تو آگے ہیں حکومت کرتا رہا ہے ایسے چو اور پلیس اور جج بن کے بھی اس نے جواب کی وہاں تو وہ لوگ ایسے آئے نہیں لیکن اس کے باوجود ڈالر کے ذریعہ ساری ڈالر اٹھا کے لئے مگر انہوں نے اپنے ایک سسٹم یہاں پہ دے دیا جو ہمارے لیے اقتضاد کے ذریعہ بن گیا ہے ہمارا سوچ الگ ہے پالسٹی الگ ہے ہمارا ٹریڈیشن الگ ہے ہمارا کلچر الگ ہے ان کا کلچر دیفرنٹ ہے تو یہاں کلچر کلچر بھی ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ ہی چیز ہو رہا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی ہو کام کرنے کا آزادی ہو بولنے کا آزادی ہو ہمیں ہمارے کسے دشمنی نہیں ہے اس کے وہ جو ڈیفرنٹڈ فرنٹ فرنٹ کے لئے کرتا ہے وہ غلط ہیں پاکستان کے لئے پالسٹی الگ افغانستان کے لئے پالسٹی الگ ایراک میں گیا اسی کہہ کے کہ دموکریسی لانے جا رہا ہے وہاں دموکریسی لانے جا رہا ہے وہاں دموکریسی لانے جا رہا ہے سعودیریبیہ میں کیوں نہیں لانے جا رہا ہے وہاں بھی وہ چیز تو نہیں آرہا جو آنا چاہیے صرف اپنے انٹریسٹ کی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اب اس سے بیجار آ چکے ہیں لوگو سمجھ میں آگئی دنیا ترخی کر رہی ہے ہر چیز میں تو نیچرلی لوگے ذہن میں بھی ساری چیزیں آرہی ہیں کلیر ہو رہی کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کل کا نیوز تھا کہ اسامہ کے پکڑنے سے سکٹی پرسنٹ جوئے نا اس کا پاپلیٹی بڑھ گیا تو مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا میڈیا اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ اب آپ کسی کو آپ دبا کے نہیں رکھ سکتے نہ کسی کو بے خوب بنا سکتے یہ جو اب تک اتنی ڈومنیشن اس کی چلتی رہی وہ نہیں رہ گیا نہیں وہ ختم ہوتی جائے گی آج سے آپ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے آپ دیکھے لوگ کہتا ہے امریکہ امریکہ نہیں کیا کتا مر جاتا ہے تو معلوم ہے امریکہ نہیں مر واد یہ یہ حال ہو گیا ہے تو مطلب لوگوں کے اندر اس کی بلزہ نہیں ہے نا اچھا جیسے اسامہ یا اسامہ جیسے گروپ کو تو کنٹرول کیا سکتا ہے لیکن جب لاکھوں لاکھ لوگ روڈ پر نکل آئیں اس کو کنٹرول کریں نہیں ہو سکتا ہے ابھی جیسے یمن میں وہ مان بھی کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اس کا باوجود کنٹرول لوگ مر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں جاؤ ہوئی تو ابھی جاؤ ختم کر رہا ہوں کیوں ویٹ کرنے کے لئے بردارش کے بردارش کے اس پر موڑ میں نہیں اب جب بردارش کے اس پر موڑ میں نہیں ہے اب جب بردارش کے جیسے دیکھوڑ آ رہا ہے ابھی بزر کے بات دیکھیں کہ یمن کے جنرل نے بیچ میں کہا کہ دیکھتا تھا کہ عورتیں بہت نکل رہی تھی اس نے کہا اسلام میں منع ہے عورتوں کا جلوس نکال رہی نیکس دے اس سے زیادہ عورتیں نکل کے آگئی ہیں بھئی اب آپ اسلام اسلام کے ذریعے سے نہیں نہیں یہ سبتی رہے گا یہ مذہب کو بھی اب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عورتیں اس زمانے میں بھی عورتیں جو نا جنگ میں آگے آگے ہوتی تھی پیش پیش ہوتی تھی سعودی ریبیہ میں تو اور مزہ آیا ہے سعودی ریبیہ میں تو انہوں نے فتفہ جاری کروا دیا کہ اسلام میں کسی کسی ان کا پرٹس جو نا الاؤڈ دی ہے تو کیا اس کے ویز ہے سعودی چوب ہو کے بیٹھ جائیں گے نہیں نہیں وہاں پتہ ہمیشہ ہے وہ روڈوں پہ نہیں آ رہے ہیں ابھی مارتے ہیں بہت مار رہے ہیں وہ بیرین سے ڈر گئے وہ لیکن اگر آپ ابھی جا کے فیس بک پہ دیکھیں ان کی باتیں اور ٹوٹر پہ دیکھیں اور انٹرنیٹ پہ جنرلی دیکھیں تو وہ بہت بڑی تعداد ہے ینگ جنریشن جو ہے وہاں کی پوری سمیسا فرسٹریٹیڈ لوگ ہیں یہ تو گورنمنٹ کے کام یہ ہی ہوتی ہے انٹرلیجنج ہوتی ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے یہ جو ہوا چلی ہے یہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے مانٹر کرنا ضروری ہے ٹائم لگے گا لیکن رکنا مشکل ہے یہ نہیں کہ آپ ان پہ وہی پالیسی ایک ہی پالیسی کو آپ لے کے چلیں دیمکرسی میں کیا ہے منارکی میں جو بھی ہو جو اس فارم آف گورنمنٹ ہو اس میں آپ جیسے حالات ہوں ویسے چلیں ہوں وہ دیمکرسی میں ہی پوسیبل ہے دیمکرسی میں آپ کے بعد ملٹیپل چوائس ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے دیمکرسی میں آپ کے ساتھ بھی چینج ہو جاتے ہیں ابھی بہت اچھا سال میکسی کو وہاں کیا ہی ہے برزیل کی برزیل میں گیا وہاں برزیل میں اتنی زیادہ انکم ڈسپاریٹی تھی کہ دنیا میں میں خلق میں کئی نہیں تھی ایک طرف بے انتہا دولت ایک طرف بے انتہا غربت وہاں کا جینی کوئفیشنٹ جو تھا وہ پوائنٹ نائن تھا یعنی کہ دس فیصد نوے فیصد دولت جو تھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس تھی اور باقی سب لوگ بلگو غریب تھے لوگوں نے کہا دیمکرسی سے کیا ہوگا کافی ٹائم لگا لیکن دیمکرسی وہاں چلتی تھی لولو نام کا ایک لیڈر آئی سلوہ لولو وہ غریب خاندان کا تھا غریب آدمی تھا دس سال کے اندر ایسی تبدیلی لائی ہے برزیل has changed بہت چیز فاری بیری گود ابھی میرے وہاں جو دوسوقتیں یار اب زندگی گزارنے کا مزا آ رہا ہے اس وقت یہ تھا کہ جب میں گیا ہوں تو اتنی lawlessness تھی اس کو آپ پاکستان سے بھی آپ compare کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ کا جنی کوئیفیشنٹ 1988 سے لے کے 2002 تک 0.33 سے بڑھ کے 0.66 پہ گیا ہے یعنی کہ concentration of wealth بڑھتی جا رہی ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے مہنگائی رہی اسی طرح کے taxation کا نظام انجس رہا تو یہ نیکس بریزیل بن جائے گا تھوڑے سے لوگوں پہ بہت زیادہ دولت ہو گی اور پاکستان سب لوگ بہ انتہا غریب ہو جائیں گے یعنی کھانے کو نہیں ہوگا ان کے پاس پھر کیا ہوگا law and order کی situation یہ ہو جائے گی کہ ابھی اپنے گھر سے نگل ہی نہیں پائے گا بریزیل میں جس گھر میں مجھے گھر دیا گیا تھا اس کے اندر بیڈروم میں والٹ تھا وہ لوہے کی دیوار تھی انہیں کہا کہ کسی وقت بھی لوگ آئیں گے لوٹ مار کریں گے آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے ورلٹ میں بند ہو جائیں اور لوگوں کو سارو ٹی وی وی باہر جیسے اٹھا کے جانے دیں وہاں ڈک لو تو پتہ چلا کہیں بھی ٹرافک جام ہوا بس لوگ آ جاتے تھے پاڑوں سے اتر کے اور لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایسی زندگی کا کیا فیدہ ایسی دولت کا کیا فیدہ جہاں لوہے کی دیوار کے پیچھے کھرکی نہیں تھی اس کے کمرے میں میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی سٹارٹ ہوگی آپ کسی سنگلز میں آپ اپنے گاڑی کھڑی کریں تو آپ دیکھیں گے ابھی تک بھی نہیں ہوا ہے شکر منا ہو سکتا ہے اگر یہاں کے بھی آپ چینجز نہیں کریں لیکن یہاں دیکھیں دیموکریسی ہے ہم لوگ بڑی ناومیدی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اتنے دس سال اگارہ سال کے بعد اگر یہ دیموکریٹ گورنمنٹ آئی ہے اس کو تھوازہ آپ ٹائم دیں اگلی الیکشن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ہم لوگوں کا بھی رول ہے اگر دیموکریسی جلدی رہے تو مل کلاس لیڈرشپ سامنے آ سکتی ہے آنی چاہیے آئی گی لوگ اتنے تیزی سے یہاں بھی تو ایویر ہو رہے ہیں جیسے آپ نے ملیس کی بات کی ملیس میں تو بالکل ہی وہ سوئی رہتے لوگ وہاں لوگ کھڑے رہے ہیں یہاں کے لوگ تو پھر بھی ہمارے پاس جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹرین ہیں وہ سب زیادہ تر بڑے رہے ہیں چودری ہیں یہ ہمیں آنکھ کھول لینا چاہیے کہ ہم کیا کریں کس کو بوٹ دے رہے ہیں اس کے جانب ہمیں چوائس ہونا چاہیے ہم چوائس کرنے کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کو شعور تعلیم دیکھیں یہ جو تبدیلی کی جب بات کرنا یہ نومل سیچوشن بہت زمانے میں آتی سو سال دو سو سال میں آتی لیکن بیکاوز آف میڈیا بیکاوز آف دے انٹرنیٹ آف شوشن نیٹورکنگ وار یہ چیزیں بہت تیزی سونگی جو چیز سو سال میں ہو رہی تھی دس سال میں ہو رہی تھی سب سے پہلے تو جو ٹیکسٹر جو ہے ایجیٹ میں جو میں گیا ہوں اس زمانے میں مجھے ہی یہ لگتا تھا کہ دو سو سال میں وہاں تبدیلی نہیں آئی گا جس طرح کارن کا نظام تھا اور جو اچانب ہوا دس سال کے اندر ہو گیا سب سے پہلے نظام تھا سب پہ لاغو ایکوالی ہونا چاہیے کوئی ڈسٹرکنشن ہی ہونا چاہیے کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے چاہے وہ وڈیرہ ہو چاہے وہ زمیدار ہو چاہے وہ عام آدمی ہو سب کے لئے لاؤ ایک دعوان چاہیے اور میڈیا اسی طرح آزاد رہے گا اور لوگوں میں ایڈنس برتی جائیں تو زمیدار جاگیدہ رہی نہیں پائے گا سیمپل بکاوز آپ کچھ نہیں کریں اس کو ماننے ہونے کے زمیدار کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ٹیکسیشن کے نظام ایسا کر دیں گے ہاں یہ میں بولا چاہے کہ وہ آستے آستے وہ سب برابری ہو جائے گی جیسے یورپ میں وہ یورپ میں کوئی آدمی بڑے گھر میں رہنے رہنا چاہتا کیونکہ اس پر ٹیکس بہت زیادہ ہے ایوہ پاکستان کے ایک نام بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں اسی ٹوپک پہلے کہ آپ لوگ پارٹی بنائے اور لڑے ایلکشن آپ یہ نہیں سوچیں ایک تو دوسری بات ایک تو فرسٹیشن دیکھیں آپ کچھے باتی بھی ہماری لوگوں کو تو وہ چاہیے الٹرنیٹیو چاہیے الٹرنیٹیو نہیں دیں گے جیسے تونیزیا میں وہاں لوگوں نے اٹھا کے پھیک تو دیا لیکن آپ کو دوسری پارٹی نہیں ہے جس کو وہ کھڑا کر سکے ایجیب پہ بھی یہی حال ہے ایک واہید ارگنائز پارٹی وہاں تھی جوہاں اسلامی وہ تو اس کو بیٹھ کر دیا بیس سات سے وہ پھر بھی کسی فارم میں موجود ہے اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو گورنمنٹ کی پارٹی تھی وہ تو توڑ دی گئی اب وہاں سب سے بڑی ضرورت ہے پارٹیز کی اگر آپ کہہ رہے گا کہ ٹھیک ہے یہاں سب وٹیروں کی پارٹی بیٹھی ہوئی اس وقت اگر آپ لوگ ایک بیٹھل کلاس پارٹی لے کے سامنے آئے لوگ آپ جاہل لہی ہیں لوگ سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں کہ کون کس بیکگراؤنڈ سے آرہا ہے اور کیا پوائنٹ کہہ رہا ہے اگر آپ فرینڈلی لے کر آئیں گے وہ سکتہ ایس ایلکشن میں نہیں جیتے اگل ایس ایلکشن میں یہ ہے اپرچنیٹی ہے اپرچنیٹی ہے اپرچنیٹی ہے ایسے بات نہیں ہے جب لینڈ ڈی فارم کے بارے میں کچھ رہے تھا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھے وادی جو ہمارے پاک کراچی میں اتنی بڑی کچھے وادی ہے یہ کیا یہ یہ وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ فرسٹیٹڈ لوگ نہیں ہیں بلکل نہیں ان کے پاس ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے وہ گھر جس میں رہ رہے وہ ان کا نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی بلڈوزر آئے گا ہمیں بلڈوز کرے چلے جائے گا آپ کو پوپلر نعرہ لگا دے اسی فیصد اگر کراچی کے لوگوں نے آپ کو بورٹ دے دیا تو آپ تو جیت گئے اسی ہوگا پھر دیکھ لیں آپ اسی طرح لینڈ ڈی فارم کے بارے آپ کی بڑک ہوتے رہیں آپ لینڈ ڈی فارم کے بارے کہ ہم آئیں گے ہم دو اکر زبین بار دیں گے ٹھیک ہے جس طرح ایران میں ہوا تھا لیکن کروڑوں کروڑوں لوگ کے سامنے تھوڑے سے زمیدار اور ان کے تھوڑے سے بندوق بردار لوگوں کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں ایران کے ذرہ آپ اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ پاس میں باٹھ لو ہم ریگلرائز کر دیں گے بلکل یہ پاکٹا نہیں ہوگا آج جزا کل ہوگا ایران کی ہمارا پڑوسی ہے تو وہاں سے ہوا آتے ہوئے دن لگے دیر آ رہی ہے دیر آ رہی ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے نہیں ایران میں جو جو تبدیلی آئی ہے وہاں سب کو گھر دیا گیا چہروں میں پانچ پچے کر زمین دی گئی اس کا ذکر یہاں بہت کم چاہتا ہے یہی ایران کی ہی آوا جو ہے اس وقت پوری میڈل اس میں چلی ہوئی ہے سنسر نے بڑے اچھی بات ہوئی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر اس ایکزم کی ٹاپک میں بات کریں گے ناظرین کرائیسیس ان عرب کنٹریز پر اس میں کنکلوزن یہ ہی تھی کہ بیسک ہومن سپریٹ وہ آزادی مانگتا ہے وہ ڈیموکریسی مانگتا ہے وہ فریڈم آف چوائس مانگتا ہے لائف سٹائل میں فریڈم تو چوز پارٹیز مانیفیسٹوز مانگتا ہے اور یہ ہوا جو کہ پہلے زمانے میں بہت سلولی چلتی تھی میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ وارہ کی وجہ سے یہ ایرانیز بہت تیزی سے آ رہی ہے نہ صرف عرب کنٹریز میں عرب کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ تبدیلی لا رہے ہیں یہ چیز اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بھی جو عام لوگوں تک ڈیموکریسی نہیں پہنچتی تھی یا عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہو کیا آ رہا ہے اب ان وجہ سے بہت تیزی سے لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے تو نہ صرف عرب کنٹریز میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی تبدیلی آئے گی آفریقہ میں بھی آئے گی جہاں امریکہ وارہ کی ڈومینیشن ختم ہوگی اور پرو پیپل پولیسیز بنے گی جیسے کہ فیروز صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹن کلیدی پوائنٹ بتایا ہے کہ ان حکمرانوں نے امریکہ وارہ کے غلامی میں اپنی ساری دولار جو ہے امریکہ میں رکھ دی اور وہ دولار جو ہے آلیڈی ون فورت ہو چکی ہے اور جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی ڈالر کو سب قومے چھوڑ دیں تو شاید وہ ون فورت سے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ پہ آ جائے گی یعنی ان کے انیویسمنٹ ساری کے سائل زائع ہو جائے گی تو اور پھر ان کے ساتھ بہا مسئلہ آنے والا ہے پاکستان وزنہ تو پھر بھی فورچنیٹ ہے کہ یہاں اگریکلچر ہے یہ ہے ہم بھی ڈالر کی وجہ سے بہت پٹ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آل ایلٹرنیٹیوز ہیں ان کے پاس غریبوں کے پاس آلٹرنیٹیوز بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ لوگ اب ان چیزوں کو سمجھے لگیں اور اس وجہ سے یہ اگزیسٹنگ نظام کو بدلیں گے اور ایک بہتر نظام وہاں آئے گا پاکستان میں بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جس طرح سے ایورنیس آ رہی ہے اس طرح کے اگر نئی پرگرسیف پارٹیز آئیں موسیقی